اسلام علیکم ناظرین کل اسلامباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں اینکر پرسن تجزیہ انگار ایاز میر کے بیٹے شاہنواز میر نے اپنی بیوی کو قتل کیا یہ اسلامباد میں کوئی پہلا واقعہ پیش نہیں ہے ہائی پروفائل قتل کا اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو نور مقدم کے ساتھ ہوا ظاہر جعفر نے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا اس واقعے کے بعد یہ ادم برداشت کا جو کلچر ہے یہ مزید پروان چڑھ رہا ہے یہ کم نہیں ہو رہا آپ کسی سے چتنے ہی اختلاف رکھیں کتنا ہی غصہ کیوں نہ کسی پر لیکن انسانی جان کی اقیمیت تا ہے جس کو ہم کسی صورت ڈی ویلیو نہیں کہہ سکتے آپ اندازہ لگیں جس بے دردی کے ساتھ شاہنواز میر نے اپنی بیوی کو قتل کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو شاہنواز میر نے پولیس کے سامنے بیانات دیئے ہیں جو حیران کون انکشافات کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سیاکو سباک میں چلتے ہیں یہ جو سارا ہیں یہ ان کی تیسری بیوی تھی یہ کنیڈین نیشنلٹ ہیں کنیڈین شہریت رکھتی ہیں سارا اور اس کے بعد اس کے جو دو بھائی ہیں وہ کنیڈا میں ریش پرزیر ہیں جو والدین ہیں وہ یو ایسے میں موجود ہیں سارا ایک گزرشتہ ایک روز پہلے وہ دبائی سے واپس آئی تھی پاکستان تین ماہ ہوئے تھے اس شادی کو لیکن جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا شانواز نے وہ آپ سب نے دیکھا سوشل میڈیا پہ تصویر جو وائرل ہیں اس وقت وہ انتیائی خوفناک ہیں فسٹ یہ اندازہ لگایا جارتا کہ شاید ان ڈیمبلز کے ساتھ قتل کیا جس کے ساتھ ہم ورزش کرتے ہیں اس کو مار مار کے اور اس کے ساتھ لیکن اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہیں ان میں ابھی تک یہ تیون ہوئی اس کا کہ جو قتل کی وجہ ہے وہ کیا بنی چہرے پر تشدد کے انشانات ہیں سر پر تشدد کے انشانات ہیں اور جسم کے تمام آزا پر تشدد کے انشانات تو ہیں لیکن یہ تیون ہوئی اس کا اس تیون کے لیے جو مقتول ہیں اس کے مختلف آزا کیسٹ جو سیمپلز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں فرانزک ٹیسٹ ہونا بھی باقی ہے جس میں تیون ہوگا کہ اصل قتل کی وجہ کیا بنی ہے اس تیون تر معاملے میں ناظرین کل ایاز میر صاحب کافی پریشان تھے کافی رنجیدہ تھے ظاہر اسی بات ہے وہ اس واقعے میں تو شامل نہیں تھے ان کا صرف اتنا کہنا تھا کہ خدا اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ نہ پیش کرے یہ تمام تر صورتحال ناظرین انتہائی افسوسناک ہے اور بتائی ہے یہ جا رہا ہے کہ جو اشانواز میر ہیں وہ چین سموکر تھے اس کو جس طرح ادم برداشت کی وجہ سے اس نے انسانی جان ضائع کیا اس کے جتنا مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن اس نے جو پولیس کے سامنے انکشافات کیے وہ انتہائی زیر غور ہیں غور طلب بھی ہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید غصے میں آ کر شاید جذباتی پن میں انہوں نے قتل کیا لیکن پولیس رپورٹ کے مطابق ایسا وہ بالکل ذہنی توازن اس وقت چھیک تھا جب اس نے یہ سارا افسوسناک واقعہ سارا انجام دیا جو شانواز میر ہیں انہیں پولیس کے سامنے کچھ انکشافات کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں شانواز میر نے سب سے پہلے ناظرین یہ کھا کہ مجھے شک تھا آپ ان کے جو منوون جو بیانات شیئر کی ہیں ان کے بارے میں انہیں یہ کھا کہ گزشتہ روز دبائی سے اسلام بات آئی تھی سارا مجھے شک تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیر ہے اس نے مجھے کسی افیر نہ ہونے پر مطمئن کر دیا تھا لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی ملک کی ایجنٹ ہیں اور مجھے مارنا چاہتی ہیں اس کے بعد جو بیانے ملزم کے بیان کے مطابق گزشتہ روز سارا نے میرا گلہ پکڑا میں نے سارا کو پیچھے دکھے لیا صبح ساڑھے نو بجے سارا میرے قریب آئی اور میری گردن پکڑ لی مجھے یوں محسوس ہوا میری گردن ٹوٹ جائے گی اور میں مر جاؤں گا میں نے اسے دھکا دیا جس سے ہمیں نیچے گر گئیں ملزم نے مزید پولیس کے سامنے جو انکشاف کیا ناظرین سارا نے گرنے کے بعد اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دیا قریب ہی میرا وزش والا ڈمبل پڑا ہوا تھا جو اس کے سر پر دے مارا میرے وار کرنے پر کمرے میں خون جمع ہو گیا اور میں گھبرا گیا اور میں نے خون صاف کرنے کے لیے سارا کو بات ٹب میں ڈال دیا بات ٹب میں ڈالنے کے بعد میں نے پانی کھول دیا تاکہ خون مزید جمع نہ ہو آپ سب نے دیکھا جس بے دردی کے ساتھ شانواز نے سارا کو مارا اور اس کے بعد لاس کو گسیٹتے ہوئے سٹب میں ڈالا اس وقت جو ملزم ہے وہ مجرم ہے وہ کافی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں غصے میں لگ رہے تھے جذباتی پن میں تھے خوف و حراس میں تھے جس طرح اس نے پھر اس کے بعد یہ جو پولیس ریپورٹر نے یاز میر صاحب کو فون کیا کس طرح کا افسوسناک واقعہ یہ مجرم سے ہوا تو ایاز میر صاحب نے اسی وقت فورا پولیس کو کال کیا کئی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہمساہے تھے انہوں نے کہا کہ ساڑھے نو بج قریب چیخوں کی آواز سن کر ہم نے جو پیٹرلونگ پولیس کو کال کیا یہ تمام تر ناظرین ابھی تک جو انکشاف آتو رہے ہیں ایک جو شانواز میر کا بیان ہو ایک جو فرانزک ٹیسٹ ہے وہ آنا ابھی تک باقی ہے اس میں مزید مزید راز کھلتے رہیں گے لیکن ایک چیز انتہائی قابلی افسوس ہے کہ اب جس حد تک جذباتی ہوں جس حد تک غصے میں ہوں انسانی جان کی اکیمت ہے جس حد تک مضمت کی جائے وہ کم ہے ہمیں اس طرح کے معاشرے میں جو تشدد کے واقعات ہیں بڑھ رہے ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے انقدامات کر رہے ہوں گے یہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے میں سماج میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہوں گے تاکہ اس طرح کا کوئی مزید افسوسناک واقعہ پیشنا ہے